عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب حیرو آفیل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بائیوں کو اپنے حفظ و عمال میں رکھے آمین دوستو آج جو وظیفہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے دماغ یا حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سکول کا سبق یاد نہیں ہوتا یا وہ اسے یاد کر بھی لیں تو بھول جاتے ہیں جس سے والدین کو بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے بہت سے لوگ جو چوب کرتے ہیں اور ہماری گریلو ہواتین حافظہ کمزور ہونے کی شکایت کرتی ہیں اور ان کے بہت سے کام کمزور حافظہ کے وجہ سے رکے رہتے ہیں تیز حافظہ بے شک نعمت بھی ہے ان بچوں کے نسبت جن کا حافظہ کمزور ہو تیز حافظہ والے بچے کمیاب ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے پیش آتے ہیں اس لئے ہمارا آج کا وظیفہ حالستن حافظہ تیز کرنے کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی آسان اور فائدہ مند ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کا حافظہ تیز ہوگا اگر آپ کا حافظہ کمزور ہو تو صبح و شام اول و آخر تین بار درود شریف اور اک تالیس دفعہ یا باگ کیوں پڑھنے کا معمول بنا لیں حافظہ تیز ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمر کی آخری حصے میں بھی حافظہ کمزور نہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ حافظہ تیز کرنے کا ہے جس شخص کا دماغ یا حافظہ کمزور ہو تو رزانہ ہر نماز کے بعد دائے ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ یا کوئیوں پڑھ لے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ تیز ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں جزاک اللہ